بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سوشل سائنسز سے متعلق جو فقی سوالات تھے اس کی سٹڈیز ہم کر رہے تھے اور پچھلے لیکچرز میں تو ہم نکاح اور طلاق کی ڈسکشن چل رہی تھی تو آج ہم ایک نئے موڈرن کوسشن سے ہم شروع کرتے ہیں جس کو ہم اردو میں ہم تحریکِ ازادی نصوہ کہتے ہیں اور انگلیش میں آپ اسے فیمنسٹ موومنٹ کہتے ہیں تو اس میں سے کیا چیز اس میں درست ہے اور کیا چیز غلط ہے تو یہ سوچنے کی ایک یہ سٹڈی ہے جو ہم کرنے لگے ہیں آئیے آپ کے لئے برینسٹورنگ کے لئے دو سوال ہی صرف فرض کر دیتا ہوں قرون وستہ یعنی جس کو میڈیول کہتے ہیں یعنی آپ کہہ لیں کہ ون تاؤزن سی سے لے کے آلموسٹ کوئی سیونٹین ہنڈرڈ سی تک کا زمانہ ہے تو ان کے جاگیر دارانہ معاشرے میں خواتین کو مرد سے کم تر سمجھا جاتا رہا ہے اور خواتین کے ساتھ ظلم بھی ہوتا رہا ہے یہ تو حقیقت ہے تو اس میں قرآن اور سنت میں کیا حکمات ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ میڈیول جس کو یورپینز جیسے کہتے ہیں ہم اسے قرون وستہ کہہ دیتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جب مسلمانوں کی سوپر پاورز موجود تھیں اور اس میں کون سے ایسے معاملات ہو گئے تھے کہ جو خواتین کو کم تر مسلمانوں کے ہاں بھی سمجھا جاتا تھا اور یورپ میں بھی سمجھا جاتا تھا تو اس میں ہم قرآن اور سنت کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں گے کہ اصل اللہ تعالیٰ کی حکمات کیا ہیں اور ہمارے ہاں کیا ہوا ہے دوسرا سوال ہم آتے ہیں موڈرن ایج پہ دور جدید میں تحریک آزادی نسوہ پیدا ہوئی پہ اس تحریک میں کیا پہلو ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے اور کون سے پہلو قرآن اور سنت کے خلاف ہے تحریک آزادی نسوہ یہ پچھلی صدی میں بہت چلی نائنٹین ہنڈرڈ سے لے کے ٹو تھاؤزن تک بہت پہلتی رہی اور مسلم ممالک میں بھی بہت زیادہ پھیلی ہے زیادہ تھا کیونکہ یورپ میں تو اس سے پہلے ہی وہ ایٹین ہنڈرڈ کے زمانے میں ہو گئی تھی اور مسلم ممالک میں اس کے بعد ہوا تو اس میں کیا چیز غلط ہے قرآن اور سنت کے مطابق اور کونسی غلط ہے یہ سوال سوال تو آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا آپ نے آج تک جو کچھ بھی پڑھا ہے سوچا ہے تو اس میں آپ ذرا خود غور کر لیجئے اور میں بھی آپ کے سامنے مختلف سکولرز کئی جو جو انہوں نے ریسرچ کی ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کمپیرٹیو سٹیڈیز آپ خود کریں گے ایک بار وہ یاد کر لیجئے کہ اصول فقہ میں اشتہات کا جو طریقہ کارا ہے ایک نظر پھر آپ یاد کر لیجئے پھر کہ ہمیں اپنے مفاد اور تاثب سے ہٹ کر صرف یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور سنت میں کیا کام آتے ہیں اس کے ساتھ جو میچ ہو تو وہ دین کا حصہ ہے اور جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے بلکہ مختلف سکولرز نے جو جو سیجیشنز دی ہیں تو وہ ایک سیجیشن ہی ہوگی وہ کوئی دین کا حصہ نہیں بنے گا یہ اصول کو آپ یاد کر لیجئے اور اس کے لحاظ سے پھر آپ اس کو میچ کریں اور دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں یہ چیز درست ہے اور یہ چیز غلط ہے آئے جناب پہلے ہم میڈیول ایج میں خواتین کے ساتھ کیا رویہ تھا یورپ میں بھی اور ایشیا میں جاگیر درانہ نظام تھا جس میں خواتین سے ظلم ہوتا تھا اب کیا سے ظلم ہوتے تھے مثال کے طور پر خاتون پہ بہت سی پابندیاں لگی ہوئی تھی ان پہ کوئی آزادی نہیں تھی اور بہت کچھ چیزوں پہ ان کو پریشر کیا جاتا تھا اس کے لیے سپیشلی آپ بھائی بہن جو بھی آپ سے آپ 40 years ایج یا اس سے زیادہ کے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی یہی ایسی معاملات ہوئے ہوں گے تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ خواتین پہ بہت کچھ پابندیاں ہوتے رہی ہیں اور ظلم جاگیر درانہ اچھا اس میں بھائی یہ دیکھئے کہ ظلم کیسے کہ مثال کے طور پر جاگیر درانہ نظام میں اگر تو کوئی وہ چودری یا وڈیرہ اگر وہ اچھے آدمی ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اتنا لیکن اگر کوئی وہ برے آدمی ہوتے تو ان کے تیر بیٹے وہ لے جا کے تیر خواتین پہ تنگ بھی کرتے اور رہت بھی کرتے رہے ایسے واقعات ہوئے ہیں تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کا ظلم رہا اچھا خواتین کو مرد کی نسبت کم تر سمجھنا یہ بہت رہا ہے کہ نہیں جی خواتین کی کوئی احسیت نہیں ہے اور یہ اچھا یہ یورپ میں بھی یہ رہا ہے ایشیا میں بھی رہا ہے اچھا یورپ میں مثال کے طور پر یہ سمجھنے لگے کہ باز جناب انسانوں کا سب سے بڑا جو جرم ہے وہ یہ خواتین تو اسی طرح پر سوچتے رہے اور وہ پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی مختلف قوموں کے اثرات وہ آئے پھر یہ ہوا کہ مرد بدکاری کرے تو کوئی صدا نہیں ہے لیکن خواتین کا ناقابل ہے معافی جرم اور موت کی صدا ہی چلتی رہی ہے اچھا مردوں پہ کوئی اتنا خاص اچھا مسلم ممالک میں مردوں پہ بھی صدا ملتی رہی ہے خواتین پہ بھی لیکن پھر پریکٹیکلی خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ خواتین پہ تو فورن ایکشن ہوتا رہا ہے مردوں پہ اس کے بات سوچتے رہے خاندان اور قبیلے کی عزت کا تصور یہ رہا ہے یہ اشیاء میں زیادہ رہا کہ جناب اگر خاتون پہ موازہ اللہ کسی نے ریپ کر دیا تو یہ تو ان پہ ظلم ہوا ہے لیکن قبائلی علاقے میں اور یگر درانہ نظام میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بس جناب یہ تو جو خاتون ہیں وہ بالکل اب تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ زندہ ہی رہے ان کو قتل کرتے رہے ہیں پھر اس کے بعد باپ کی وفات کے بعد بڑے بیٹے کا وراست میں حق ملتا تھا چھوٹے بیٹے اور بہنوں پہ یہ ظلم ہوتا رہا کہ ان کو نہیں اور یہ یورپ میں ابھی تک ہے تب ہم قرآن پاک کے ساتھ ہم میچ کریں گے دیکھیں گے کہ اس میں دین کے حکامات کیا ہیں اور ہمارے ہاں کیا کیا چیزیں کہ جو مختلف کلچرز میں ہمارے ہاں آ گئیں اب دیکھئے ہم چلتے ہیں دور جدید میں خواتین میں علم کا اضافہ اچھا اب اس میں یورپ کے اندر یہ وہ نصوی صدی ہجری کے آواخر میں یعنی ایتین نائنٹی سے آنورڈ خواتین کے حقوق کی تحریک وہاں پہ چلی یہ فیمنسٹ موومنٹ اور وہاں سے چلتی چلتی پھر ظاہر ہے کہ مسلم ممالک میں بھی حکومتیں یورپینز ہی کی تھی تو وہی اثرات یہاں پہ بھی آنے لگے اب یہ خاص طور پر جو فیمنسٹ موومنٹ میں جو خاص طور پر یہ کہا گیا کہ معاشرے میں عورت کے وجود کو تسلیم کیا جائے گھروں میں خواتین پر ظلم کو بند کیا جائے اور شہروں کی جانب سے ہونے والے جسمانی تشدد کو جرم قرار دیا جائے ملازمتوں میں خواتین کو برابر کا حق دیا جائے انہیں مردوں کے برابر معافظہ دیا جائے اور ان کے مخصوص نسوانی مسائل جسے بچے کی خواتین کو ووٹ کا حق دے کر ان کے کردار کو معاشرے میں تسلیم کیا جائے بچے پیدا کرنے کا فیصلہ صرف شہر ہی نہ کرے بلکہ بیگم کو بھی اس فیصلے میں برابر کا حصہ دیا جائے خواتین کو حراسہ کرنے کو جرم قرار دیا جائے ایسی رسموں کو بند کیا جائے جن سے خواتین پر ظلم ہوتا ہے جیسے غیرت کے نام پہ قتل ہے ریپ ہے جھگڑوں کے صورت میں خواتین کو بیڑ بکریوں کی طرح دشمن کے حوالے کر دینا اس قسم کے معاملے ہوتے رہیں پرانے زمانے میں تو اس کو بڑا اتجاج کیا خواتین اور خواتین کو وراغست میں حصہ بھی دیا جائے فقہ میں اب مسلم ممالک میں جب یہی آئی تو فقہ میں کوئی اختلافات پیدا ہوئے اب وہ قرآن و سنت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اپنے کلچر کی وجہ سے اختلافات آئے برنہ ظاہر ہے کہ یہ سارے ظلم اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ اپنا ایچ کرے تو یہ بالکل درست لگ رہے کہ اس میں کوئی نہیں لیکن ظاہر ہے کہ اپنے کلچر پہ فقہہ بھی تو انہی کلچر سے ہی پیدا ہوئے تھے نا تو ان میں جو جو اختلاف اسی بیس پہ آئے پہلے ہم قرآن و سنت سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ظلم اور پابندی سے اور ریب کے کیسز میں مردوں پر سنکساری کی صدا کا اللہ تعالی نے حکم دیا یہ ہم دیکھیں سورة المائدہ کی اب آیت سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاؤ اللہ یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارضی فسادا ان یقتلو او یسلو او تقطع عیدیهم وارجلهم من خلاف او ینفع من الارض ذالک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخرات عذاب عزیم اللہ 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 تاب من قبل ان تقدر علیہ فعلم ان اللہ غفور رحیم ارشاد واقع انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ تعالی اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور اس تنوے زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو سزا پھر ان کے جرم کی نویت اور صورتحال کے لحاظ سے یہ چار آپشن اللہ تعالیٰ نے دے دی تو ان پر زیادتی نہ کیجئے گا اور اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اب یہ دیکھئے کہ یہ جو ارشاد آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پریکٹیکلی یہی کیا کہ اب کئی مدینہ منورہ میں بہت سارے منافقین یہ کر رہے تھے ایک تو پروپیگنڈا کر رہے تھے اور پروپیگنڈا کے ساتھ پھر یہ بھی حرکت انہوں نے کی کہ جیسے رات میں یا صبح کے ٹائم خواتین ابتہ ظاہر اس دمانے میں ان کے ہاں گھروں میں واش روم تو نہیں ہوتے تھے تو وہ اس کے لئے پھر نکل کے ایک جنگل جیسی جگہ یا آپ کہنے کی آبادی سے طرح نکل کے تو وہاں پہ پھر وہ حاجت وہاں پہ وہ پوری کر لیتی تھی مرد بھی خواتین بھی ایسے ہی ہوتا تھا لیکن خواتین پھر ایک خاص طور پر اگر رات میں ایسا ہوا تھا تو ایسے کیس ہوئے تو منافقین نے پھر ان کو پکڑا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھر یہ ان کو سنگسار کیا اور پھر ظاہر ہے کہ جرم کی نیچر تھی یہ تو ریپ کے کیس میں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کی ہیں اور دوسری تھی سولی پر چڑھائے جانا یہ ایسا ایک طریقہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں کہ صدا کا یہ طریقہ تھا کہ بندے کو ایک کسی بلکل کیلوں کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے ساتھ اس کو بلکل لٹکا دیا جائے تاکہ وہیں پہ پڑے پڑے وہ مر جائے بندہ یہ سزا تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی جازت دی اچھا پھر دیکھا کہ اگر چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے تو پھر ہاتھ پاؤں بھی کاٹ سکتے دو اور یہ بھی نہیں اگر ہے تو پھر ان کو علاقہ بدر کر دو اچھا اب یہ دیکھئے کہ اس زمانے میں جیلیں نہیں ہوتی تھی تو اس کا حل یہی ہوتا تھا کہ بندے کو اپنے شہر سے نکال دو یا اپنے قبیلے کے علاقے سے نکال دو تو اب اگلے کو دوسرے قبیلے والے آنے نہیں دیتے تھے ایک سمجھ لیں کہ ایک طرح کا بندہ بلکل جنگل کی طرح اچھا اور وہ عرب علاقے میں جیل نہیں تھی تو اب ظاہر ہے کوئی ایسا کوئی ایسا جنگل تو نہیں تھا کہ جس کے اندر پورے پھال مل جائیں وہ بھی نہیں تھے ایک پورا سہرائی ہے تو اس سہرائی میں وہ بالکل ظلیل ہوتا تھا تو ایک جیل کی ایک شکل یہی تھی اس زمانے میں تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ آج کل کے زمانے میں یہ علاقہ بدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیل میں فنگ دیا جائے اس بندے کو تو یہ صدا اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ نے پھر سنقصار بھی کیا ایسے کیس جنہوں نے ریپ کیا اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں اب یہ سورة النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرات قتل و زیادتی سے متعلق ایک پالیسی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم این ایمان ایک دوسرے کا فنڈ آپس میں باطل طریقوں سے نہ کہیے گا سوائے اس کے کہ آپ باہمی ازادی رضا مندی کا بزنس ہو جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کیجئے گا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان ہے یاد رکھئے کہ جو لوگ ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کریں گے ان کو ہم ضرور ایک سخت بھڑکتی بھی آگ میں جھونک دیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے بہت ہی آسان ہے ان گناہوں سے بچیں اس لیے کہ آپ کو جن گناہوں قتل، فراڈ، دکیتی سمنا کیا جا رہا ہے اس کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر آپ بچتے رہیں گے تو آپ کی چھوٹی بنائیوں کا ہم آپ کے حساب سے ختم کر دیں گے اور آپ کو عزت کی جگہ داخل کر دیں گے اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں تفصیل سے یہ فرمایا تو اب یہ دیکھئے کہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بھی کسی کی مال اور جان یہ بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک امپورٹنٹ ہے معاملہ اور اس میں اگر کوئی کریں گے تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں جھونک دیں گے اور پتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے عرابہ باقی چھوٹے موٹے گناہ پھر اللہ معابی کر دیتا وہ کوئی اشیو نہیں لیکن یہ انسانوں پر چونکہ ظلم ہے تو اس کو پھر انسان کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ بھئی اس کا اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو پھر وہ حساب اسی کے حوالے کر دیا جائے گا آخرت میں کہ ہاں جی اب اس کو جناب وہی فیصلہ پھر اگلا کرے گا اور ظاہرہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا لیکن انسان کا پتا نہیں ہے انسان تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے پھر کرنا کیا پڑے گا کہ اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی اور اپنی نیکیاں نہیں ہیں تو اگلے کی برائیاں میں لینی پڑیں گی تو یہ حالت ہوگی مر تو یہ دیکھئے ذرا اس سارے کو وہ جتنے پرانے زمانے میں جو خواتین پر ظلم ہوتا رہا ہے تو یہ سارے کو آپ اپلائی کریں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ دین کے مزاج میں کتنا اختلاف رائے معاملہ یعنی لوگوں میں یہ غلطیاں کیا رہیں اب آگے دیکھئے وَلَا تَتَمَنَّعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْد لِلْرِّجَالِ نَسِيبٌ مِّمْ مَقْتَسَبُوا وَلِلْنِّسَائِ نَسِيبٌ مِّمْ مَقْتَسَبْن فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَسِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ شَهِدًا جو لگ اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیا اس کا تمنہ نہ کریں اس لئے کہ مردوں نے جو کچھ نیکی کو حاصل کیا تو اس کا حصہ انہیں ملے گا اور خواتین نے جو کچھ نیکی حاصل کیا ان کو ان کا حصہ مل جائے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنہ ہو تو اس نیکی کی راہ میں آگے بڑھیں اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا حصہ مانگے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہی ترجیحات وراست کی تقسیم میں بھی ملحوظ ہیں اور والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے فنڈ میں انہی کے مطابق ہم نے ایک کے لئے وارث تیہ کر دیئے اس میں تبدیلی کی کوشش نہ کیجئے گا رہے وہ لوگ جن سے آپ کا کوئی معاہدہ ہو تو ان کا حصہ انہیں دیجئے اس میں البتہ کسی حق دار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ریکارڈ کر رہا ہے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی وارننگ اس میں یہ بھی کر دی تو وراست میں بھی پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فیملی کے لئے کیا کیا پھر اس میں ارشادات ہوئے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں اچھا فیملی سے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی الناس بما فضل اللہ بعضهم علی بعضی و بما انفقو من اموالی والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ واللات تخافون نشوزہن فعزوہن فہجروہن فی المضاجع وضربوہن فان طعنکم فلا تبغو علیہن سبیلا ان اللہ قانا علیاں کبیرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَسُوا حَقَمَمْ مِنْ اَهْلِهِ وَحَقَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ اِنْ جُرِيدَ اِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ قَعْنَا عَلِيمًا خَبِيرًا اب ترجمہ دیکھ لیجئے میاں بی بی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق مرد و خواتین کے فیملی کے ادارے کے سربراہ بنائے گئے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے ایک کو دوسرے پر ذمہ داری بخشی دی اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کی پھر جو نیک خواتین ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں رازوں کے حفاظت کرتی ہیں اس بنا پر کہ اللہ تعالی نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے اسی اصول میں آپ کو حق دیا گیا ہے کہ جن خواتین سے آپ کو سرکشی کندش ہو انہیں نصیت کیجئے پھر اگر مسئلہ اللہ تو ان کے بیڈروم پر انہیں تنہا چھوڑ دیجئے مگر اس پر بھی نہ مانیں تو انہیں حل کی معمولی سی سزا دے سکتے ہیں پھر اگر وہ آپ کی بات ماننے لگیں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈیں بے شک اللہ تعالی بہت بلند اور وہ بہت بڑا ہے اور اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو تو آپ لوگ میاں بیوی کے درمیان افتراک یعنی الہدگی کا اندیشہ محسوس ہو تو ایک جج مرد کے لوگوں میں سے اور ایک جج خاتون کے لوگوں میں سے مقرر کر دیں اس سے توقع ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالی ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا بے شک اللہ تعالی علم و خبر جانتا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھئے کہ یہ کوئی میاں بیوی کا معاملہ یہ مرد عورت کا معاملہ نہیں بلکہ یہ ایک انشیٹیوٹ بنا ہے جس کو ہم اپنا گھر کہتے ہیں اور کیوں بنتا ہے کہ اس کے لئے ایک خاتون اور ایک مرد آپس میں سائن کرتے ہیں اور وہ نکاح ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اگلی نسل کی خدمت کریں اور پھر اس کا ریزلٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی بچے جب جوان ہوتے ہیں تو وہ اپنے ماباب کی خدمت کرتے ہیں تو یہ مقصد ہے تو آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے یہ اس میں بتایا کہ بھی جو فائنینشل ریسپونسیبیلٹی جس پہ ہے تو پھر وہ ہیڈ بنے گا اور وہ زیادہ تر مردی بنتے رہے اور اس میں نیک خواتین پہ بس اللہ تعالی نے یہی بتایا کہ بس یہی کریں کہ فرما بردار ہیں یا نہیں آپ اختلاف بالکل کر سکتی ہیں لیکن ایک وہ بالکل جس کو آپ سرکشی وہ اختیار نہ کریں اور فیملی کا جو ایک راز ہے اس کو چھپا کے رکھیں نہ آگلے لوگوں تک نہ پہنچائیں اور بس یہ بات ہے اور اپس میں اگر خاتون میں سرکشی ہو تو پھر اللہ تعالی نے تین سٹپس شوہر کو بتائیں کہ بھی پہلا تو یہ کریں کہ ان کو نصیت کریں مان جائیں ٹھیک ہے نہ مانیں تو پھر آپ بیڈروم چھوڑ دیں عموماً اس میں مان جائیں گی اور اس میں بنی تو معمولی اسی صدا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس میں دیا کہ بھی ایک معمولی اسی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹی اچھا بجے دیکھئے کہ اس زمانے میں یہی ہے کہ آخری جو صدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ ایک چھوٹی اسی ایک چھوٹی سے ہلکا سا ایسا کہ ہاتھ زیادہ مچھا نہ تو ایک طرح کا ایک سائکولوجی کے لیے بس ایک طرح کی ایک معمولی سے صدا کی بس اتنی زیادہ تھا اس سے زیادہ نہیں لیکن ہمارے ہاں وہ جو ایک جگہ زارانہ یا قبائلی علاقوں میں تو یہ واقع ہے ڈنڈوں سے بری طرح ہی وہ بالکل جیسے بہنسوں پہ وہ مارتے ہیں تو اس طرح کی وہ حرکتیں لوگ کرتے رہیں تو اس سے آپ خود میچ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا تھے اور پھر کہا کہ بھی آپ اس میں یہ بھی نہ ہو تو پھر آپ اسی طرح شوہر بھی اور اسی طرح خاتون بھی اپنی طرف سے اپنی فیملی میں سے یا جن کو چاہیں وہ جج بنالیں اور وہی فیصلہ وہ کرنے تو آپس میں ان کی اگر اصلاح کرنے کی تو رہے گا اب یہ دیکھئے کہ وراثت کو دیکھئے وہ ہمارے ہاں اور یورپ میں بھی ایسے ہی رہ ابھی تک ہے کہ صرف بڑے بیٹے کو وہ وراثت دے دیتے ہیں اور باقیوں کو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے صورت النسائی کا موضوع اسی سے چلتا ہے اب اس کو اب ذرا ایک دیکھئے تو ارشاد ہوا لرجالی نصیبم مما ترک الوالدانی والاقربون والننسائی نصیبم مما ترک الوالدانی والاقربون مما قل منہو او کثر نصیبا مفروضا ویذا حضر القسمة اولو القرب والیتام والمساکین وارزقوهم منہو وقولو لهم قولا معروفا وليخش اللذین لو ترکو من خلفهم زر رجیتا ضیعافا خافو علیهم فلیتقو اللہ وال یقولو قولا سدیدا ان اللذین یأکلون اموال یطاما ظلوما انما یأکلون فی بطونہ نارا وسیس لون سعیرا آپ کے ماں باپ اور اقرب جو رشتہ دار ہیں جو کچھ چھوڑے اس میں سے مردوں کا بھی حصہ اور آپ کے ماں باپ اور اقرب جو کچھ بھی چھوڑے اس میں خواتین کا بھی ایک حصہ ہے خاطر کا کم ہو یا زیادہ ایک متعین حصے کے مطابق اب وہ کلکولیشن اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا لیکن یہاں پہ یہ بات کی پھر فرمائے کہ لیکن تقسیم کے موقع پر جب قریبی رشتہ دار یتیم اس کی وہاں آ جائے تو ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دیجئے گا اور ان سے بھلائی کی بات کی جائے گا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو اگر اپنے پیچھے ناتو بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے سو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لیں اور ہر معاملے میں سیدھی بات کریں سنیے اور وارننگ کر لیجئے یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے اور قریب وہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے یعنی اب اتنی بڑی وارننگ اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ اگر آپ یتیم کو چاہے وہ بیٹا ہے بیٹی ہے سب کو اس کا حصہ ہے اور وہ حصہ اگر نہیں دیا تو پھر یا اس میں سے کچھ کم بھی کیا تو جو بھی کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں پھینکیں گے یعنی یہ بلکل اتنا بڑا جرمی ہے کہ جیسے قتل کرنے کے جرم اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور شرک میں بھی اللہ نے یہ بتایا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمولہ پورا بیان کر دیا کہ جس میں کیسے ہوگا تو یہ تھوڑا لمبی بات ہے تو میں اس کا صرف ترجمہ ہی آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں فرمائے آپ کے اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرتا ہے کہ ان میں سے لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے پھر اگر اولاد میں صرف لڑکی ہی اگر اس میت کے اولاد ہو لیکن ترکے کا چھٹا حصہ اس سے پہلے میت کے والدین میں سے ہر کو ملنا چاہیے ہاں اگر اس میت کی اولاد نہ ہو اور صرف والدین ہی اس کے وارث ہوں تو تیسرا حصہ 33.3% اس کی ماں کا ہے اور باقی 67.67% sorry 66.67% ہے اس کے باپ پھر لیکن اس میت کے بھائی بہن ہو تو ماں کے لئے وہی چھٹا حصہ 16.67% ہے اور اسی طرح باپ کے لئے بھی وہی چھٹا حصہ 16.67% یہ حصے اس وقت دیا جائیں گے جب وسیعت جو اس نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ماں بات اور آپ کے اولاد میں سے کون بے لحاظ فائدے آپ سے قریب تر ہیں یہ حصے اس بنا پہ اللہ نے طے کر دی ہیں اس لئے کہ اللہ علم حق پت والا تو یہ فارمولا خود آپ اس کو کلکولیٹ کر لیں اچھ آپ اس میں خواتین کو یہی اس میں اعتراض آتا ہے کہ جناب یہ لڑکے کو دبل کیوں کر رہے ہیں لڑکی کا یعنی بیٹی کا اور بیٹے میں فرق کیوں آ رہا اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹی ہے وہ شادی کر کے دوسری فیملی میں چلی جاتی ہیں اور ان کی رسپونسی بیٹی ان کے شوہر پہ آ جاتی لیکن لڑکا جو بیٹا ہے اس نے اپنے ماد کی پوری کیر کرتے ہی رہنا جب ماباپ کے لیے اللہ نے یہ کی برابر حصہ رکھا مرد اور شوہر سے کوئی فرق نہیں ہے ماباپ اگر اولاد ہی نہیں تو والد صاحب نے ساری عمر بیٹے کے لیے وہ کرتے ہیں تو اس لیے پھر باپ کو ڈبل بن جاتا ہے اس کیس میں جو فوت ہوئے اس کے ماباپ زندہ ہیں ان کے اپنے بچے نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب مزید آگے ارشاد ہوا کہ آپ کی بیویوں نے فوت ہونے کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے تو اس کا آدھا حصہ یعنی 50% آپ کو ملے گا اگر اس خاتون کی اولاد نہیں ہیں اور اگر اولاد ہے تو زگر ہو تو آدھا کر دیا جائے وہ بیویاں آپ کے ترکے میں ایک چھتا حصہ یعنی 25% کے اگر آپ کے اولاد نہیں ہیں اور اگر اولاد ہے تو پھر تم آپ کے ترکے کا آٹھوہ حصہ یعنی 12.5% اس بیگم کا ہے بشرت کے وسیعت جو آپ نے کی ہو وہ پہلے پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے اور ان وارثوں کی عدم مجودگی میں اگر کسی مرج یا خاتون کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر یعنی رشتہ داری میں مثال کے طور پر کسی چچا مامو یا خالہ یا پوپی یا قزن کسی کو آپ وارث بنا دیا جاتے ہے تو اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ یعنی سکسٹین پوئنٹ سکس سیون پرسنٹ ان کو بھی دیں اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہا حصہ یعنی ترٹین پوئنٹ تری پرسنٹ میں سب شریک ہوں گے اور باقی اس کو ملے گا جسے وارث بنایا گیا یعنی اگر وارث کسی کو بنا لیا اپنے کزن کو یا چچا پہ مامو پہ اس میں سے جو بھی آپ کر رہے اس میں سے اتنا سکسٹین پوئنٹ سکس سیون پرسنٹ ان کے بھائی بہن کو بھی لیں اور زیادہ ہے اگر اس کے بھائی بہن تو پھر ترٹین پوئنٹ تری پرسنٹ ان کو اور باقی جتنے ہوں گے اسی وارث جس کو بنا رہے جبکہ وسیعت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے بغیر کسی کو نقصان پہنچ جائے یہ حکم اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا ہے اور وہ بڑا نرم خو محبت والا رب ہے تو یہ یاد رکھئے تو اب یہ دیکھئے کہ صرف فرق یہاں پہ یہی آیا کہ اگر خاتون فوت ہو جائے اور شوہر زندہ ہو تو اللہ تعالی نے پھر ان کے لیے رکھائے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اور اگر بچے ہی نہیں ہیں سیرے سے پھر ففٹی پرسنٹ اور بیگم کے لیے اس کا یہ کہ اگر بچے ہی نہ ہو تو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بیگم کو ملے گا اور اگر بچے ہیں تو پھر ٹوئنٹ فائی پرسنٹ یہ بیگم کا اس لیے یعنی اس میں بھی اللہ تعالی نے فرق یہ ہی رکھا ہے کہ شوہر کو پوری زندگی تک اپنی بیگم بھی فرما دی یہ اللہ کے تیشدہ قوانین شریعت ہیں ان کا لحاظ کیجئے اور یاد رکھے گا کہ جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کے فرما برداری کریں گے انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی کہ ایک unlimited life مل گی جس میں کوئی رزق نہیں پھر فرما اور جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نہ فرمانی کریں گے ان کے تیشدہ شریعت سے آگے بڑھیں گے انہیں وہ آگ میں ڈالے گا جس میں ہمیشہ رہے گے اور ان کے لئے رسوا کر دینے والی صدا بھی ہے تو وارننگ بھی اللہ تعالی نے اس میں کر دی کہ اگر خاص طرح پہ وراثت کی بات چل رہی تھی تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اس پہ عمل کریں گے تو اتنا بڑا آج رہا ہے اور نہیں کریں گے تو پھر صدا بھی اتنی پڑی گی اس کے بعد اسی صورت النساء کی آخری آیت میں ایک ایک فرمانیشن یہ بھی فرما دی کہ اگر میت کے اولاد نہ اور آپ سے مختلف رشتہ داروں کے ساتھ وراثت کا سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ آپ کے مختلف رشتہ داروں کے بارے میں جواب دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن نہیں ہو تو اس کے لئے وہی ترکے کا آدھا حصہ 50% ہے اگر بہن بے اولاد مرے اور اس کا بھائی ہے بہنیں اگر دو تو ان کے ترکے میں دو تہائی حصہ 16.67% وہ ان کو ملیں گے اگر کئی بھائی بہن نے ہو تو مرد کا حصہ دو خواتین کے برابر وہاں کیس میں ہوگا نہیں تو اللہ تعالی آپ کے لئے وضاحت کرتا ہے تاکہ آپ بھٹکتے نہ اور اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے تو اللہ تعالی نے اس طرح کے کیس میں بھی سیچویشن بتا دی اب آپ دیکھئے کہ ہم تو بات کر رہتے ہیں سٹارٹ میں کہ یہ جو سپیشل نے حصہ دیا جو تو دیکھیں اللہ تعالی نے پہلے ہی اس کو دے دیا تھا اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے جب اپنے کلچر کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ کے اور اپنے کلچر کے لحاظ سے انہوں نے عمل کی ہے تو تب خواتین کو ظلم ہوتا رہا برنہ نہیں ہوتا رہا یعنی قرآن مجید میں آپ یہ پورے جتنے خواتین نے جتنے مطالبے کی ہے اس سب کو آپ انہی آیات میں پڑھ لیں تو آپ خود نظر آئے گا اللہ تعالی یہ چاہتا ہے اللہ تعالی نے یہ دیا وارننگ بھی کر دی کہ جناس اس صدائیں بھی اتنی شدت کے ساتھ ہوں گی اب دیکھئے کرون وستہ کے اندر یہ وہی جو میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ یورپ اور ایشیا میں جاگر ذرا نظام خواتین تھی یہی ظلم رہا ہے ان میں وراست بڑے بیٹے کو دینی اور کسی کو نہیں اور خاتون مظلوم ہے اس پہ کسی نے ریپ کیا تو وہ اسی کوئی اسی کے اپنے رشتے دار اس کو قتل کر دیتے رہے ایسی عرکتیں رہی ہیں تو اس سے یہ کنفرم ہوا کہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے اور اس کا پھر ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جہنم کے لئے وہ تیار ہو جائے جو ایسی عرکت کریں گے اور بدکاری جو ہے وہ صدا مرد خواتین دونوں کے لئے برابر ہے اب آئیے ہم موڈرن ایج میں آتے ہیں اب خواتین کا یہ وہی جو ابھی میں نے آپ سے عرص کیا تھا تفصیل سے کہ کیا کیا مطالبے کیے گئے تو ان سارے مطالبوں کو آپ دیکھیں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے 1440 years ago اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ جناب اس کی ویسس پہ اس سمانے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا اب دور جدید کے فقہ اصل میں ان کے کلچر کے حسرات آئے ہیں تو پھر اس میں دیکھئے کہ سکولرز آپ دیکھئے ان کے اشادات آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں علم الحیات بائیولوجی سے ثابت ہو چکا ہے کہ عورت اپنی شکل و صورت اور ظاہری اعزاء سے لے کر اپنے جسم کی ساخت کے ہر ہر مرلے میں مرد سے مختلف ہے اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ فطرت نے مرد اور عورت دونوں پر یقصہ باہر نہیں ڈالا یعنی ریسپونسیبیلیٹی نہیں کی بقائے نو کی خدمت میں مرد کی ذمہ تخم زیری تخم ریزی کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے اس کے بعد وہ زندگی کے ہر شعبہ میں کام کرنے کے لئے آزاد ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ خاتون بس صرف اتنا ہی ہے کہ وہ بچے کو پیدا کرنے کا جو پروسس ہے وہ خاتون کو کرنا پڑتا ہے اور باقی اس کے رہوہ کوئی ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہے اس کے برخلاف فطرت نے عورت پر اس خدمت کی مکمل ذمہ داری ڈال دی یہ ذمہ داری کو جسم کی ساری مشین موضوع کی گئی اس لیے کہ اس پر جوانی کے زمانے میں عیام ہے جنی پیریٹ کے دور آتے ہیں جو ہر مہینہ تین سے سات دن یا دس دن تک اس کو کسی بڑی ذمہ داری کا کو سنبھالنے کی کوئی قابل نہیں رکھتے جن کی وجہ سے وہ اس سوران کوئی قابل ذکر جسمانی یا دماغی مہنت نہیں کر پاتی تو حمل اور اس کے بعد پورا ایک سال سختیاں جھلنے جھلتے گزرتا ہے اور اس میں در رقیقت وہ نینجا ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ رضاعت کے پورے دو سات اس طرح گزرتے کہ وہ اپنے خون سے کشت انسانیت کو سیراب کرتی بچے کی ابتدائی پرورش کے کئی سال اس طرح مہنت اور مشکت میں گزرتے ہیں کہ اس پر رات کی نینج اور دن کا حرام حرام ہو جاتا ہے جو اپنی راحت اپنے حرام اور آسائش اپنی ہر خوش خوشی اور ہر خواہش کو آنے والے نسل پر قربان کر دیتی ہے اس صورتحال کی پیش نظر غور کیجئے کہ عدل و انصاف کا یہی تقاضی ہے کہ ان فطری ذمہ داری کی بجا آوری کے بوجود عورت سے معاش اور تہذیب و تقاف ثقافت کے ان ذمہ داریوں کا مطالبہ بھی کیا جائے جن کو پورا کرنے کے لئے مرد فطرت کے تمام تر ذمہ داریوں سے آزاد رکھا گیا ہے عورت سے یہ کہا گیا کہ وہ تو ولادت سے متعلق ساری فطری ذمہ داریاں بھی برداشت کریں اور ہمارے شانہ وشانہ روزی کمانے کی مشقت بھی اٹھائیں سیاست اور عدالت سنت و حرفت زراعت اور تجارت قیام امن اور مدافت وطن کی خدمات اور ثقافتی شو کے ذریعے سے ہمارے لئے تفریق سمان بھی مہیا کریں ہوتنوں کلبوں اور سوسائیٹی کے محافل میں آ کر ہمارا دل بھی بہلائے اور ہمارے لئے عیش و مسررت اور لطف و لذت کے سمان میں بھی فراہم کریں یہ عدل نہیں ظلم ہے مساوات نہیں سری نامساوات ہے عدل کا تقاضی یہ کہ جس پر فطرت نے کوئی بار نہیں ڈالا اس پر تمدن کے ہم اور زیادہ محنت طلب ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جائے اور اسی کے سپورد یہ خدمت ہو کہ وہ خاندان پروریش اور عفاظت کے دل اور جس پر فطرت نے بہت زیادہ بوجھ رکھا ہے اس کی تمدن کے حل کے اور سبق کام سپورد کیا جائے یعنی اس میں سعیدی صاحب نے انہوں نے یہ کیا کہ دیکھئے آپ خاتون پر بہت یہ رسپونسی بہت زیادہ ہے جو بچہ پیدا ہو اور دو سال تک اور جب تک بچہ بڑھا نہیں ہوتا تب تک ان کی خدمت کرنا بڑی کام ہے تو اس میں اگر خاتون کی یہ بھی رسپونسی بلیٹی ہو کہ وہ فائننشل معاملات کو بھی چلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کیونکہ پھر یہ خاتون پہ ظلم ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ رسپونسی بلیٹی شوہر کو رکھی ہے کہ وہ یہ فائننشل معاملات کو وہ کرے اور خاتون اپنے بچے کی خدمت کرے تو اگر اللہ تعالیٰ وہ خاتون پہ دونے رسپونسی بلیٹی ڈالتے تو یہ ایک ظلم ہو جاتا نا انتے لیکن ہمارے موڈرن زمانے میں ایشو یہ سچ موچ ہے یہ یورپ میں ہوا اور ہمارے آبی ہو گیا کیا وہ خواتین سات فائننشل معاملات پہ بھی آتی ہیں اچھا اگر وہ قرآن مجید میں ان کو روکا نہیں اگر وہ چاہیں اپنی جاب کرنی ہے بزنس ہے تو کریں شوق سے کریں لیکن رسپونسی بلیٹی نہیں رسپونسی بلیٹی وہ شوہر کی خاتون کرنا چاہیں وہ انہی کا پروفیٹ ہے جو مرضی خود بزنس کرتی ہوتی اور ان کا بزنس بہت اسٹیبلش تھا لیکن اب ظاہر ہے کہ ان کے لئے ایک بہت مشکل کام تھا کہ وہ اتنے کئی مہینوں کا سفر کر کر اور یہ بزنس کرتی تو اس لئے انہوں نے پارٹنرشپ کی تھی رسول اللہ سے اور پہلی بار پارٹنرشپ ہی تھی بزنس کی اور اس میں جب ان کو پتا چلا کہ یہ بہت میک اور بہت مخلص ہیں تو تب سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے ایک پیغام پہنچا دیا تھا کہ جناب آپ شادی کریں ہم سے اور رسول اللہ صلی اللہ نے قبول کر لیا اور اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ کے بزرگ جو ہیں آپ کے چچا ابو طالب صاحب نے پھر اس معاملے کو کیا اور انہوں نے نکاح کا خطبہ بھی انہوں نے کیا تھا تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین میں خواتین پہ پابند بھی نہیں ہے باقی ان کی مرضی کرنا ہے تو کریں نہیں کرنا تو ان پہ کوئی رسپونسیبلیٹی نہیں ہے اب اس نے دوسرے سکولر ایجپٹ کے محمد اور امریکہ کے لاکھوں مرد مارے گئے اور اپنے پیچھے لاکھوں بے خاون عورتیں چھوڑ گئے انہیں انتہائی مسائب اور شدائد سے دوچار ہونا پڑا اب نہ کوئی ان کا سہارہ تھا اور نہ کوئی سردھرا سردھرا ان کے حفاظت میں وہ زندگی بسر کر سکتی جو لوگ ان کے لئے زندگی کا سہارہ تھے ان میں سے کچھ تو مارے گئے تھے کچھ عمر بھر کے لئے معذور ہو گئے تھے کچھ ایسے تھے کہ یہ خوف حسابی کھنچاؤ اور زہریلی کیسوں نے ہمیشہ میں شکلی ناکارہ بنا دیا اور کچھ کئی سال کی قید کاٹ کر تازہ تازہ قید خانوں سے رہا ہوئے تھے تو اپنے خوئے وے حسابی توازن کو بحال کرنے کے لئے اپنے آپ دینا چاہتے تھے ان لوگوں کے دلوں میں شادی کی کوئی خواہش موجود نہ تھی کیونکہ شادی کر کے وہ اپنے آپ کو جسمانی اور مادی جھنجٹ میں مقتلع کرنے کے لئے ہرگز تیار نہ دیا اچھا قطب صاحب جسمانے میں زندہ تھے ان کے سامنے یہ فرسٹ ورلڈ وار اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کو بھی انہوں نے دیکھا تھا پھر انہوں نے اس کے سینریو کو بتا دیا اور ایجپٹ میں اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی اس لئے انہوں نے یہ پورا کیس دیکھا اب وہ کہتے ہیں جنگ کی وجہ سے مردوں کی تعداد میں خلا پیدا ہو گئی تھی تو پھر نازندہ تو پھر نازندہ رہنے والوں سے بس کی بات نہ تھی مزدوروں اور کارکنوں کی کمی کے بعد کارکانوں کے کام میں بہت برا اثر ہوا جس کے وجہ سے جنگ کی نقصانات کی تلافی میں نہ ممکن ہو گئے اس لئے عورتوں کو مجبوراں گھروں سے باہر نکلنا اور نکل کر مردوں کی جگہ لینی پڑی کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ اور ان کے سارے متعلقین بوڑی عورتیں اور چھوٹے بچے بھوک سے مر جاتے ہیں مگر کارکانوں میں جا کر کام کرنے کے نتیجے میں عورت کو اپنی سیرت اور کردار اور اپنی نسائت نسائیت دونوں کی قربانی دینی پڑی کیونکہ اب یہ اس کی ترقی میں صدرہ صدرہ بن گئی تھی اور ان کی موجودگی میں اس کے لئے زیادانہ روزی کمانا مشکل ہو گیا تھا دوسری طرف کارکانہ داروں کا یہ آل تھا کہ صرف کام کرنے والے ہاتھ ہی نہیں چاہتے تھے بلکہ اپنی شہوت نفسانی کا سمان بھی مانگتے تھے عورت جس بے بسی سے دوچار تھی اس کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حیوانی خواہشات کی تسکین کا سنیری موقع ہاتھ آیا اور اس سے انہوں نے خوب خوب فائدہ اٹھایا اس طرف عورت بیچاری کو دہرے فرائض انجام دینے پڑے ایک تو کارکانے میں مزدوری کرنا اور اس کے ساتھ کارکانہ دار کا دل بہلانا اب صرف بھوک ہی عورت کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ جنسی تسکین بھی اس کا ایک بڑا سنگین مسئلہ بن گیا تھا جنگ میں مردوں کی ایک کثیر تعداد کی ختم ہو جانے کے وجہ سے اب یہ عورت کیلئے شادی کرنا ہی ممکن نہ تھا کہ جائز ذریعے سے اس کے تمام سنفی تقاضے پورے کر سکتے دوسری طرف یورپ میں جو مذہب رائش تھا اس کی روح سے جیسا کہ اس قسم کی ہنگامی حالت میں اسلام نے انتظام کیا تھا کہ کثرت ازدواج سیرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی یعنی دین میں تو اجازت ہے ایسی اگر سینیریو آ جائے تو پھر ایک مرد اور خواتین کی بھی خدمت کر اور اللہ نے وہ بھی چار تک کے لیمٹ رکھی تھی لیکن یورپ نے انہوں نے یہ بنالی تھا کہ نہیں جی دوسری شادی نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے وہ بالکل اکیلی رہ گئی گی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیچاری یورپی عورت اپنے بے رحم جذبات اور خواہشات کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئی ایک طرف روزی کمانے کی فکر اور جنسی ناسودگی اور دوسری طرف قیمتی کپڑوں بناؤ سنگھار اور بننے پھننے کی خواہش اس سب سے مغلوب ہو کر وہ ایک مقصوص ڈگر پر چل پڑی یورپی عورت کا کام اب صرف یہ رہ گیا تھا کہ مردوں کا دل لبھائے کارخانوں اور دکانوں پر ملازمت کریں اور اپنی خواہشات ہر جائز اور نجائز ذریعے سے پوری کریں مگر اس کے پاس جس قدر سامان تائیش بڑھتا چلا جاتا تھا اس قدر اس کی حوض بھی بڑھتی چلی گئی جس کو پورا کرنے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ وہ اپنے زیادہ سزادہ اوقات محنت مزوری کے لئے وقف کر دے کارخانہ داروں نے عورت کی اس کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا اور سری بے انصافی کا ارتکاب کرتے مردوں کے مقابلے میں اس کے کام کا معافضہ بہت کم رکھا گیا تاکہ وہ خود زیادہ سزادہ نفع بٹوڑ سکے پھر جنب یہ سینریو تھا اب اسی کا ابھی تک اثرات آپ کو یورپ امریکہ اور مسلم ممالک میں بھی ایسا آیا اب آپ خود دیکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں کیا احکامات تھے اور رب کیا اور ہم لوگ کس پہ عمل نہیں کر رہے تو جنب آپ خود سوچ لیجئے آپ خود اسی یہ لے لیں جزا اللہ خیر وحسن جزا